اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں مسعود رزا کل کے صبح پاکستان کی تاریخ میں سیاسی حوالوں سے اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے بہت امپورٹنٹ صبح ہوگی کل الیکشن ہونے ہیں ان بیس حلقوں میں جہاں پر پنجاب اسیمبلی کے امیدوار حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا اور ان لوگوں کو پھر ڈیسیزٹ کر دیا کیا تھا اس طرح سے حمزہ شہباز جو ہیں ان کی حکومت اب تک اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی کابینہ بنا سکیں اور پھر یہ جو الیکشن ہوں گے اس میں جس کی بھی فتح ہوتی ہے تحریک انصاف کو تیرہ نشستے چاہیے اور تقریباً نون لیگ کو دس نشستے چاہیے اگر حمزہ شہباز کو اپنی حکومت پنجاب میں برقرار رکھیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں آپ کی حکومت نہ ہو اور مرکز میں آپ کی حکومت ہو اور آپ ملکی معاملات پر گرفت کو برقرار رکھ سکیں لہٰذا یہ بہت ضروری ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے مرکز کی نون لیگ کے لیے پنجاب میں اور تحریک انصاف کے لیے اگر اسے کمبیک کرنا ہے اور دوبارہ سے اس کو کوئی بھی اس بات کی کہیں بھی رمق موجود ہے کہ وہ حکومت میں دوبارہ آ سکتے ہیں تو انہوں نے کمبیک کرنا ہی ہے بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے بہت چارج ماحول ہے یہاں پر کیمپین بڑی زبردرس ہوئی مریم مسلسل جلسے کرتی رہی عمران خان مسلسل جلسے کرتے رہے اور کل دونوں نے اپنے آخری آخری جلسے کی ہیں لوگوں کو جو پیغام دیا ہے ان جلسوں میں اس کی میں آپ کو جھلک دکھاتا ہوں کہ مریم کیا کہہ رہی ہیں ووٹ کیوں دیا جائے نون لیگ کے امیدواروں کو پی ڈی ایم کے امیدواروں کو اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہی ہیں کہ ووٹ کیوں دیا جائے تحریک انصاف کے امیدواروں کو جو بارودی سرنگ امران خان پاکستان میں بچھا کر گیا تھا مسلم لیگ نور نے جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ ساری بارودیں سنگے ہٹا دی ہیں سترہ جولائے کو الیکشن نہیں ہے سترہ جولائے کو پنجاب کی جنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پنجاب کو لوٹ لوٹ کر نوچ نوچ کر کھایا مریم نواز تو حمزہ شہباز کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے پنجاب کی ترقی کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے یہ کس کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا بہت ہو گیا فتنہ بہت ہو گیا آگ لگانا بہت ہو گئی بدتمیزی بہت ہو گئی بدتیزی بھی خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتی ہوں اس ملک کو آگے بڑھ لے دو اور اس کے بعد ایک سال کام کرنے دو مسلم لیگ نون کو اس کے بعد اگلے الیکشن میں فیصلہ کریں گے کس کو ووٹ دینا لیکن خدا کا واسطہ اس ملک کو آگے بڑھنے دو عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے جب تک طاقت بار کو قانون کے نیچے ہم نہیں لے کے آتے ملک ترقی نہیں کر سکتا تو یہ ہے ہم سب کی جنگ ہم نے ہیلتھ کارڈ لیا ہم نے پناہ گائیں بنائیں ہم نے احساس پروگرام جو دنیا نے مانا کہ فلائی ریاست کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہا تھا کسانوں کے لیے سود کے بغیر کرزیں گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر کرزیں کاروبار کے لیے یہ پہلی اتفاہ پاکستان میں ہو رہا تھا جب انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی کھیلوں کی گراؤنڈوں میں میں نے ایک چیز سیکھی تھی جب تک آخری گین نہیں ہو جاتا میں جیتا نہیں جاتا انہوں نے کوئی چیز امانداری سے آج تک نہیں کی اور یہ پوری الیکشن میں دھان لی کریں گے میرے نوجوان تیار ہوں گے اور جس طرح ہندوستان کو ان کے امپائروں کے باوجود ہم شکست دے کے آئے تھے انشاءاللہ کپڑی کو بھی شکست دے گے یعنی عمران خاص صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہوا کے مخالف وہ پرواز کر رہے ہیں اور وہ اپنی پرواز کو جاری رکھیں گے عوامی طاقت میں ان کے بھروسہ ہے حکومت کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں ہے اس کے پاس انتظامیاں بھی موجود ہیں پھر پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں ڈیزل کی قیمتیں کم کی ہیں آئی ایم ایف سے مہاہدہ ہو رہا ہے حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں نظر آ رہے ہیں بار بار حکومت یہ بتا رہی ہے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف جو رولنگ تھی ان کے جو رولنگ تھی اس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا جو سازش کا بیانیا تھا عمران خان صاحب کا اس کو دھجکہ پہنچ چکا ہے اس کے بعد کل کا الیکشن ہو رہا ہے مہمانوں کا میں آپ سے تعرف کر رہا ہوں امتیاز گل صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں محمل سرفراز صاحبہ سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار جا رہا ہے کیا تحریک انصاف کمبیک کر سکتی ہے کل کے بعد دیکھیں مزبود بات یہ ہے کہ یہ ایکچلی بہت ہی امپورٹنٹ ترین الیکشنز ہیں اور یہ دونوں جماعتوں کے لیے وہ پی ٹی آئے ہو یا پی ایم ایل این ہو میک اور بریک سیچویشن ہے اچھا ابھی تک اگر آپ ریپورٹر سے دیکھیں داری وقت میں پریڈکشن تو نہیں کر سکتی کیونکہ on the day کیا ہوتا ہے کتنا ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بہت کچھ depend کرتا ہے لیکن ابھی تک جو on ground reports ہیں اس کے مطابق تو جو آپ نے بتایا اس طرح کہ 10 یا 11 سیٹے جو نون لیگ کو چاہیے اس کے لیے تو نون لیگ تیار ہے اچھا اگر آپ دونوں جماعتوں سے ویسے بات کریں تو وہ دونوں جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ 15-15 سیٹے ملیں گی تو اس پر میں نے کہا بھی کہ اگر آپ دونوں 15-15 سیٹے ملیں گے 30 سیٹوں پر تو الیکشنز نہیں ہو رہے جی 20 پر ہو رہے تو کلیم دونوں کا ہی ہے لیکن اس میں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کاف لیگ جو ہے وہ بھی بہت متحرک ہے کیونکہ دیکھئے سی ایم کے کینڈیٹ تو پی ٹی آئے کے چودری پرویز الائی صاحب ہے میری آج کاف لیگ کے کچھ ذرائع سے بات ہوئی میں نے ان سے بات پوچھی بھی کہ یہ بات کہی جاری ہے کہ چودری پرویز الائی صاحب نظر نہیں آرہے کیا کاف لیگ کیا اس وقت سیچویشن ہے تو انہوں نے کہا کہ جی 800 بندہ تو ہم نے لہور کے اندر چاروں جو ہلکیں ہیں ان کے اندر ہمارا ورکر اور اس کے علاوہ چار سو خواتین بھی یعنی بارہ سو جو لوگ ہیں وہ چار ہلکوں کے اندر اور اس کے علاوہ بھی جو ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ کاف لیگ اس وقت رابطے میں ہیں آپ کو معلومی ہے کہ کہاں پر جو رابطے ہوتا اور ان رابطوں کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نیوٹرل ہی رہیں تاکہ ان کے مطابق کاف لیگ کے مطابق تیرہ سے چودہ سیٹے پی ٹی آئے جیت سکتی ہے اگر کوئی اس طرح کی ہیلپ نہ ہوئی لیکن مگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ اس پر بھی گئے کیونکہ اتنی زیادہ تیاری ہے یہی میں بتانے لگی تھی جی بتائیں جی بلکل یہی میں بتانے لگی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رابطے تو ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کیا اس کے بعد کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یعنی کہ ہماری بات سنی جاتی ہے کہ نہیں سنی جاتی لیکن جو وہ دے رہے ہیں ادھر ایک چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سینٹر میں یعنی کہ اگر نون رہے گے اگر اس طرح ہو جاتا ہے اور ادھر اگر ہم آ جاتے تو ہم نون کی پاور کو بھی کرٹیل کر سکتے اور پی ٹی آئے کو بھی تھوڑا سا کابو کر سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھئے آپ نے ایک چیز ضرور دیکھئے کہ پچھلے آپ ایک دہائی کے اٹھا کے دیکھ لیں بائی الیکشن پجاب کے تو اس کے اندر نون لیگ ہی موسٹی مجورٹی سیٹس جیتی ہے تو آن دا گراؤنڈ بھی ایک تو ان کے پاس ظاہری بات ہے وہ حکومت کے اندر بھی ہے پھر اس کے علاوہ جو ان کو ایک الیکشن ڈے پہ لوگ نکالنے آتے ہیں پی ٹی آئے کا بہت سارا ووٹر ایک چلی کچھ constituencies ایسی ہیں کہ جہاں پر ینگ ووٹر ہے تیس سے پہنٹالیس ہزار کیا ان کو نکالنے میں کامیاب ہوگی جو پہلی بار اسہاں ووٹ دے گا تو بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر اور کلوزلی کنٹیسٹڈ تو بہت کچھ حلکے تو بلکل کلوزلی کنٹیسٹڈ ہے چھ ساتھ ایسے ہیں کہ جن میں ایک کنفرمیشن ہے کہ وہاں پر اس طریقے سے پی ٹی آئی بلکل جیتے گی وہاں پر ان کی واضح برطری ہے پھر انڈیپینڈنٹس بھی آ جاتے ہیں تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ رابطے بھی ہو رہے ہیں اور پی ایم ایل کیوں وہ چاہ بھی رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور جو وہ ان کے درمیان جو ہمارے نیوٹرلز کے درمیان کوئی اگر دوریاں ہیں وہ ختم کرتی ہیں پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ایک خاص اس کی ڈینمکس ہوتی ہیں ظاہر سے بات ہے پارٹیز کیا اپنا ووڈ بینک تو ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کس کی حکومت ہے کیا ماحول ہے معاشی حالات کیسے ہیں سیاست کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے کس پارٹی کو ابھی رول کرنا ہے یہ فیصلے تو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہیں ہو رہے ہیں اس تمام تناظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا بہت وہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ کم بیک کریں گے آسان ہوگا پی ٹی آئی کے لیے دیکھئے مصور بہت سمپل سی بات ہے اگر جلسے کے سائز ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کو بیالٹ باکس میں کتنے ووٹ پڑیں گے اور آپ کتنی سیٹوں سے جیتیں گے تو پھر میرا حال ہے جماعت اسلامی ہو ان کو تو بہت ووٹ ملنے چاہیے کیونکہ وہ تو بہت ہی منظم قسم کے جلسے کرتے ہیں اور بہت فریقونٹلی کرتے ہیں اور اس ملک میں جو سیاست ہے وہ ایک تماشا ہے اور پتلی تماشا ہے اور یہ جو دوریں جو ہلاتے ہیں وہ کبھی زیادہ ہلاتے ہیں کبھی کم ہلاتے ہیں کبھی ذرا بلیٹنٹلی ہلاتے ہیں کبھی ذرا چھکے ہلاتے ہیں تو پرابلم یہ ہے کہ اس کو پرڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ ایک تو پرڈکٹیبل ہے ہی پاکستانی سیاست مطلب آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی غیر متوقع چیز ہو جائے یہ انقلابی اچانک سے جو عمران خان صاحب بھی بن گئے ہیں کچھ اٹھ سا پہلے نواز شریف صاحب بھی انقلابی ہو گئے تھے ایک جمہوریت کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کی تھی اور میں آج آپ کو سناوں اسی تناظر میں آج میں نے دیکھا عاصف علی زرداری صاحب کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعت کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہو گئے آپ سنا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج عاصف علی زرداری صاحب یہ بات ہے میں نے کہا شاید آپ سوٹ چلانے لگے ہیں جی جی وہی تمہیں کہہ رہی ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عوام پہ اتنا اعتماد ہے اور عوام کے پاس جانا ہے اور جلسے کرنے ہیں اور اپنے آپ کو عوام کو بیچنا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے نوڈ کیوں چاہیے کیوں چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے نوڈ اور یہ کون سا انقلاب ہے جو پہلے میچ سیٹ کر کے پھر اس کے بعد فیل میں اترا جاتا ہے مطلب یہ تماشا ہے اور یہ ایک کل ہمارے لیے ایک نیا تماشا لگے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ دھاندی ہو گئی سپریم کورٹ کے چکر لگیں گے پھر ایک پٹیشن ظاہر ہوگی پھر باب روان صاحب کچھ کریں گے پھر عمران خان صاحب بیان دیں گے پھر مریم صاحبہ اس پر بیان کا جواب دیں گی یہ شکوا ہوگا پھر جوابیں شکوا ہوگا اور یہ معاملہ چلتا رہے گا اس پاکستانی سیاست میں جب تک آپ جو دیکھئیے عمران خان صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے صرف نام کے آگے اب ایک جنرل ریٹائر لگنے کی ضرورت ہے ویسے وہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو ایک ڈکٹیٹر بات کرتا ہے اور وہ اسی طرح سے وہ اور دیکھئے ان کے پیچھے جو اعتماد ہے جو ایکس اور وائی کی خبریں ہیں جو ان کو الیکشن کمیشنر کی خبریں ہیں کہ وہ مریم سے کتنی دفعہ ملے حمزہ شباز سے کتنی دفعہ ملے یہ تمام طرح انفرمیشن آپ کو کیا لگتا ہے کس ادارے کے پاس ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کے پاس سپورٹ بھی اسی ادارے کی ہے لیکن اصل میں جو سپورٹ ہے وہ اس ادارے میں جس شخصیت کی ہونی چاہئے ان کے پاس اس شخصیت کی سپورٹ نہیں ہے ادارے کی تو ہے ٹھیک امتیز غل صاحب یہ جو ایکس وائی کی بات کر لیں الیکشن کمیشنر سے ملاقاتوں کی بات کر لیں اس طرح الزامات ہیں الیکشن کمیشنر اس کی تردید کر چکا بلکہ یہاں تک بات آ چکی کہ عمران خان صاحب ملنا چاہتے تھے چیف الیکشن کمیشنر نے ان سے ملاقات نہیں کی کسی کے تعلقاتوں جیسے بھی محمل کہہ رہی تھی کہ نون لیگ قاف لیگ جو ہے وہ رابطے استوار کر رہی ہے جو ان حلقوں میں ہمیں عوام چارج جتنی نظر آ رہی ہے اور جلسوں میں جس طرح سے نکلی ہے اور جو سیاسی گیمہ گیمی ہیں کیا کسی کے لیے بھی یہ آسان ہوگا کہ ان الیکشن کے نتائج کو یک سر تبدیل کر سکے تھوڑا بہت تو چلیں کہیں نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن بڑی کوئی تبدیلی آ جائے کوئی تبدیلی ممکن ہو جی جو ماحول یہاں پر نظر آ رہا ہے دیکھئے اگر تو یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو راستہ روکنا ہے ان کو واپس نہیں آنے دینا کس طرح سے پانچ چھ سے زیادہ نشستیں ان کو نہیں دینی ہیں اگر تو فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کو باہر رکھنا ہے اور جو کہ لگ رہا ہے کہ جب آپ نے علیو گنڈاپور کو خیبر پخت انخواہ سے جانے والے لوگوں کو اور اہنماؤں کو پنجاب میں داخلے سے روکا جا رہا ہے اگر فاشزم کیے کوئی شکل نہیں ہے تو کیا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کے شہری ہیں جی آپ پاکستان کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور ان کو بلکہ وہ آزاد کشمیر کے بھی کوئی وزیر جا رہے تھے ان کو بھی روکا جا رہا تھا مجھے نہیں معلوم کہ کیا ایک بچگانہ حرکتیں ہیں پہلے ہی پاکستان کی ساکھ برباد ہو چکی ہے یہ اس ساکھ میں مزید جو ساکھ میں خرابی ہوئی اس میں مزید اضافہ کیا ہے ان لوگوں بلکہ اور پاکستان کے امیج کو یہ ڈس کریڈٹ کر رہے ہیں محمل آپ کو امران خان صاحب کی گفتگو کو سن رہی ہوں کیوں آپ گراؤنڈ پر دیکھ رہی ہیں چیزوں کو کیوں کہنے ہیں امران خان صاحب کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ امپارشل ہے وہ کیوں کہنے ہیں کہ ان کے خلاف مسٹر ایکس مسٹر وائ گراؤنڈ پر جو میری بات ہو رہی ہے گراؤنڈ پر تو نظر آ رہا ہے ان کے بڑی اچھی سپورٹ موجود ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے الیکشن کو لے کر چلنے والے ہیں بڑے اچھے پولنگ ایجنٹس تائنات کر رہے ہیں انہوں نے کمانڈ انڈ کنٹرول روم اپنا قائم کیا ہوا ہے بڑے منظم انداز سے وہ الیکشن لڑیں گے اس کے باوجود یہ ڈر خوف کیوں ہے کیوں ہوں بار بار اس کا اظہار کر رہی ہیں دیکھیں مسود بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو میرے حال میں کوئی بھی الیکشن کمیشنر جو ہے وہ شاید 2018 والے کے علاوہ کوئی ان کو کبھی پسند نہیں آئے حالانکہ یہ والے جو تھے جو ابھی ہیں یہ تو ان کو بڑے پسند تھے اور اس وقت آپ کو یاد ہوا کہ اپوزیشن کہتی تھی کہ فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کیوں لیٹ ہو رہی اور اس کے اندر اس طرح کی وہ ان کے خلاف اتراج کرنا جاتے تھے لیکن جب سے ڈسکا میں دھند اچھائی نا اور اس کے بعد جو دھند کی رپورٹ آئی سامنے تو اس کے بعد سے یہ جو چیزیں ہیں یہ سامنے آنی شروع ہوگی کہ election commission بھی election commission of Pakistan as an institution بھی controversial ہوگیا election commissioner بھی جو ہے وہ controversial ہوگے تو میرے حال میں جب تک کہ ادارے جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہوں تب تک تو وہ ان کو ٹھیک لگتے ہیں لیکن جب اداروں کا اگر ساتھ یا وہ neutral ہو جائے اپنے constitutional رول وہ کریں اپنا وہ کام نبھانا شروع کرے تو تب ان کو ان پر اتراز ہوتا ہے لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیں یہ ابھی جو پورا ایک narrative بنا رہے ہیں کہ دھانگلی ہو سکتی ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن on the ground جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کیا PMLN جو ہے وہ PTI کے دور میں بھی بائے لیکشنز پنجاب کے اندر نہیں جیتی تب تو وہ پاور میں بھی نہیں تھے ان کا بھی ایک سپورٹ بیس ہے دیکھیں ان کو جو نقصان ہے وہ بلکل یہ ہے کہ مہنگائی جس طرح سے آئی پھر عمران خان صاحب واقعی اپنی اس وقت PTI popularity پہ پیک پہ اور ان کا جو یہ foreign conspiracy کا narrative یہ بکتا بھی ہے لوگ اس چیز کو بائے بھی کرتے اس پر کوئی ایسی دور آئے نہیں ہے لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ کیونکہ PTI کے اپنے candidate اس وقت چیف منسٹر کے نہیں ہے تو PTI کے اندر بھی بہت ساری آواز ہیں جب ہم privately PTI والوں سے بات کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ چیز لگتی ہے کہ ان کی تو دس سیٹیں ہیں اگر ان کو کس طریقے سے یہ چیف منسٹر بنا رہے ہیں اور پھر جب PTI والے یہ بھی بات کرتے ہیں جو کیونکہ اس کے اوپر بھی چیمہ گویاں بھی ہو رہی ہیں اور کہا بھی کہ اگر PTI کے حکومت آ جاتی ہے پنجاب کے اندر تو کیا اسیملیاں برقرار رہیں گی کیا یہ چاہیں گے نہیں کہ یہ فورس کریں الیکشن نومیمبر سے پہلے کیونکہ دیکھیں یہ سب کچھ تائیناتی کے اوپر بہت بڑا مسئلہ پڑا ہو ہے تو اس کی وجہ سے اگر یہ فورس کرنا اور اس کے بعد اسیملیاں تحلیل ہو جائے پھر نئے الیکشن میں جائیں گے اور دوبارہ سے پیسے خرج کریں گے مگر جنہوں نے تحریکی اعتماد میں حصہ لیا انہوں نے یقین دہانیوں پہ لیا سیٹیں چھوڑ دیں نا اہل ہو گئے سیٹ چھوڑ دیں دس سیٹیں تو وہ ہیں پھر واپس آگا پھر ٹکٹ مل گئے جیتے تھے اور بات پیٹی آئے میں گئے اور مسود دیکھئے دس لوگ وہ تھے جو ایسے الیکٹیبلز تھے جو انڈپینڈنٹ جیتے تھے اور وہ اب دوبارہ الیکشن لڑنے جا رہے ٹھیک ہے پیٹی آئے اور نون کے اندر بھی بہت ادھا دا انٹرنلی بھی آپ کو پتے دھڑے بندیا ہوئی ہیں کچھ لوگ ان کے آزاد بھی کھڑے ہو گئے ہیں کچھ تین سال جو پچھلی حکومت تھی اس میں چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب تھے عثمان بزدار صاحب کیا بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کام انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ان کی کتنی پرفارمنس تھی ادھر کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے پی ای میل کیوں کے کینڈیٹ ہے پی ٹی آئے کینڈیٹ نہیں ہے چیف منس کے لئے حالانکہ نون لیگ سے رہے ہیں ویسے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اوپر شباز صاحب ہے نیچے ان کے بیٹے ہیں حمزہ شباز لیکن جہاں پر جب آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے فرزند کو کھڑا کی اس کا مطلب ہے کہ ان کا candidate تو زیادہ مضبوط ہے تو یہ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں اگر آپ لوگوں سے on the ground میں بات کریں لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ کیونکہ پی ٹی آئی کی پاپلارٹی بہت زیادہ ہے کل بہت زیادہ چیزیں ڈیپینڈ کریں گی ایک تو ٹرن آؤٹ کے اوپر دوسرا آپ یہ دیکھیں تحریک لبیق کا بھی فیکٹر ہے مزید آ کر اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد اور اسی لیے دونوں طرف سے بڑی زبردست کیمپین کی گئی یہ کیمپین کتنی محصر تھی مریم اور عمران خان کتنے کامیاب رہے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے میں انہیں قائل کرنے کے لیے اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بات ہے ویلکم بیک عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد اس ملک میں جو معاشی صورتحال پیدا ہوئی تھی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے اور سنہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ سوال لے کر کہ ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ ہم نے بڑا زبردست مشکل فیصلے کیے معیشت کو بچا لیا پھر پیٹرول پر جو قیمتیں بڑھائی تھی پیٹرول بھی سستہ کر دیا سو یونٹ تک جو بجلی استعمال کرتے تھے پنجاب میں ان کا بل فری کر دیا آج ریلوے اور پی آئیے کی قرائےوں میں دس فیصد کمی کا اعلان کر دیا ان تمام چیزوں کے ساتھ مریم کی جو کیمپین رہی وہ عمران خان کی مقبولیت پر اثر انداز ہوتی کیا آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں وہ چیز نہیں کرنی چاہئے جو دوسرے کر رہے ہیں اور ہم ان پر تنقید کر رہے ہوں میں نے یہ کل بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ دیکھئے آپ کو اگر بدتمیزی سیل کر رہی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں بدتمیز ہو جاؤں اور میں بدتمیزی ہی شروع کر دوں اگر آپ کو اس طرح کی الزام تراشی سیل کر رہی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں الزام لگانا شروع کر دوں تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے تو میں اس کو آگے سے گالی سے جواب دوں تو یہ کہاں کی اکل ہے کہ اکرمندی ہے کہ آپ اس طرح کے بات کریں میرا یہ خیال ہے کہ اپنی اپنی بات کرنی چاہیے اور جو ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہی سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اور مریم صاحبہ کی یہ بڑی خاصیت تھی کہ وہ سٹینڈ آؤٹ کرتی تھی جب وہ پی ڈی ایم کے فورم سے بات کرتی تھی جمہوریت کے حق میں بات کرتی تھی کچھ بہت چھپتے سوالات اٹھاتی تھی اور اس لیے نہیں کہ مجھے کسی بھی ادارے سے کوئی پرابلم ہے لیکن ان کے وہ حق بات کر رہی تھی اور واقعی لگ رہا تھا کہ وہ جمہوریت کی پرواہ لیکن دیکھئے یہ ارضام تو عمران خان صاحب پہ آپ کو خامخواہ لگا دیتے ہیں کہ وہ ادارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اچھے ہوتے ہیں ادارے ان کے خلاف ہو جاتے تو برے ہوتے ہیں یہ کس کے کیس میں صحیح نہیں ہے کیا نواز شریف صاحب جب بھگ گئے تو کیا فوج اچھی تھی کیا جب پیپلز پارٹی گئی تو کیا فوج اچھی تھی جب میمو گیٹ آیا تو فوج اچھی تھی جب ڈان لیگ سوئی تو فوج اچھی تھی تو کہنے کا مقصد ہے ہر کوئی یہ ہی کرتا ہے عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گیم ہو گئی ہے اور یہ بڑی میں وسوق سے آپ کو کہہ رہی اور یہ میرا تجزیہ نہیں ہے یہ خبر ہے عمران خان صاحب نے جو کر دیا ہے اس کے بعد ان کی واپسی کا رستہ بنتا نہیں ہے عمران خان صاحب نے آپ کے فارنن ریلیشنز آپ کے دوست ممالک سے تباہ کر دی ہیں ختم کر دی ہیں they don't want him اور یہ اب سازش کہی ہے ان کی ایمہ کہی ہے ان کی مرضی کہی ہے ہمیں اس کیا سہولتکار کہی ہے ہمیں ضمیر فروش کہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بگاڑ دی ہیں تعلقات اور ان ممالک سے بگاڑے ہیں جو اب ہمیں امرجنسی ریلیف فنڈ بھی دے رہے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے جب وہ نہیں چاہتے اور آپ کے ادھارہ نہیں چاہتا تو آپ کے پاس کون سی سپورٹ رہے گی وہی چار پانچ جو آپ کے پاس ایک سپورٹ ہے ادھارے میں وہ بچارے اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتے وہ عمران خان صاحب کے لئے کیا کریں گے یہ انفرمیشن تو وہ ان کو دے سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب اور آپ کہنے ہوں کہ یہ خبر ہے اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں جی خبر ہے بالکل خبر ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں سوک سے بتا رہی ہوں میں آپ کے سامنے موجود ہوں اگر یہ میں غلط کہہ رہی ہوں تو پر دیکھ لیے ہم بھی یہی ہیں آپ بھی یہی ہیں امتیاز گل صاحب خبر دیئے سنہ بچہ صاحبہ نے گیم آور ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی چلے اللہ کرے گیم آور ہو گئی ہو کم از کم آن گراؤنڈ جس طرح کے انہوں نے جلسے کیے جو غیر معمولی تعداد میں پلئیہ میں بھکر میں پشاور ہر جگہ جہاں جہاں وہ گئے ہیں عوام نے تو ان کا استقبال کیا ہے باقی اگر ان کو جی ایچ کیو سے یا پارہ سے میرے خبر میں امتیاز گل صاحب ہر معاملے میں جیسے ابھی سنہ کہہ رہی تھی کہ جو حکومت سے جاتا ہے وہ فوج کی بات کرنے لگتا ہے لگتا ہے کہ فوج ایک فیشن بن گیا ہے یا ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں آپ جب آتے ہیں اقتدار میں تو بھی سی وی لے کے کھڑے ہوتے ہیں ابھی بھی عمران خان صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں جب اقتدار میں آنا ہوتا ہے اس وقت ٹھیک جب اقتدار میں جاتے ہیں تو اس وقت غلط لیکن جو عوامی قوت ہے میں مسلسلی سوال پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح کی عوامی قوت ہمیں نظر آ رہی ہے کیا کسی بھی ادارے کے لیے کیا کسی بھی قوت کے لیے یا کسی بھی انتظامیہ کے لیے کسی بھی حکومت کے لیے آسان ہوگا ممکن ہوگا کہ وہ نتائج کو تبدیل کر سکیں نتائج ریلیز کرنا تو ایلیکشن کمیشن اور تبدیل کر دیں دیکھیں نتائج کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا اگر آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی محمد تو ہے نہیں ہے اور ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اس دفعہ بھی ہو جائے گا کیونکہ آلٹیمیٹلی جہاں سے آپ نے تو وہ جگہ کنٹرول کرنی ہے جہاں سے نتائج ریلیز ہوتے ہیں اور اگر فیصلہ ہوا ہوا ہے تو پھر ادھر تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کے وہ فیصلے اور نتائج وہاں سے ریلیز کیے جائیں گے اس میں دیکھیں پائیس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے ہم شخصیات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ دو مریمیں اتا اتار مختلف دو وزیر خاج آصف پتہ نہیں یہ سب کیا کیا باتیں کرتے رہیں ابھی فروری سے پہلے تک اسی فوج کے بارے میں آج انہیں اس فوج سے بڑی ہمدردی ہو گئی ہے اور وہی فوج جنہوں نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا ہے اس میں تو ابھی کوئی دو آرہ ہی نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے ساری یہ نیا جو ہے عمران خان اچھا یہ کیوں کیوں تصور کر رہے ہیں امتیاز صاحب کہ یہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی خبر دی ہے سنہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی خبر مجھے لگتا تو نہیں کہ غلط ہوتی ہے مگر غلط ہو بھی سکتی ہے ہو بھی سکتی ہے باؤنس ہو بھی سکتی ہے خبر تو آپ کو کیوں یہ یقین ہوا ہوا ہے بھی تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے جی ہم تو کوئی رسپونس فورس کے طور پر موجود ہوں گے کوئی گڑ بڑ ہوگی تو آئیں گے وہ تو ہیں بھی نہیں واپل قریب بھی نہیں دیکھیں اگر آپ سب اس پہ ان باتوں پہ ادبار کرتے ہیں تو پھر ان باتوں بھی ادبار کرنا چاہیے جو کہ چار مہینے پہلے ہوتی تھی جو کہ تین سال پہلے ہوتی تھی اگر وہ جھوٹی تھی اور غلط باتیں تھی کئی باتیں جو ہم نے خود ہم نے سنی ہوئی ہیں براہ راست کچھ لوگوں سے وہ اب جھوٹ ثابت ہو رہی ہیں تو اب معلوم نہیں سنہ کو کہاں سے یہ خبر ملی ہے اور اس طرح کی خبریں اگر ہوتی ہیں تو پھر ہم اس طرح فورم پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں پبلکلی وہ نہیں جاتا ہے تو باقی اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے ان اس سے بہت ساری میں بڑی اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو اس سے بہت ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوئی ہیں غلط ثابت ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے رہنمائیں ان کا بیانیاں ان عوام میں مقبول ہوا ہے جن عوام تو وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی اور یہ ان کے کندوں پہ سوار ہو کے آتے ہیں ٹویوٹا اور مہران سے یہ پھر لینڈ کروزرز اور میسیڈیز میں منتقل ہو جاتے ہیں ایوانہ اقتدار میں آ جاتے ہیں وہ عمام آج بھی جنوبی پنجاب میں ویسے کہ ویسے غریب ہیں ٹھیک محمل میں ایک منٹ اگر مسعود آپ اجازت دیں اگر آپ اجازت دیں کیونکہ میرے پر بات ہوئی جی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھئے لوجیکل بات کر لیتا ہے چلے خبر کو چھوڑ دیں آپ مجھے لوجیکلی سمجھا دیں کہ آپ کے دو دوست ممالک کے بارے میں آج بھی بتایا گیا آپ کو کتنے پیسے دیں گے بتایا گیا ابھی نام نہیں لیا گیا جی اور میں جو عبدیاز گل صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں میں بھی وہی بات کر رہی ہوں کہ عمران خان صاحب تو بچارے بلا وجہ میں بدنام ہیں کیونکہ عمران خان صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں جو نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے فضل عمان صاحب نے بھی کہا ہے آج کل وہ کچھ نہیں کہہ رہے لیکن وہ کہہ چکے ہیں اور سب کہہ چکے ہیں اور سب ریکارڈ پر ہیں بس صرف مسئلہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک لائن کروس کر دی ہے وہ ریڈ لائن صرف وواد چودری صاحب نے ان کی بھی کروس کی وہ عمران خان صاحب نے بھی کروس کر دی اور عمران صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زبان کے آگے خندق ہے وہ بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں اور وہ سمجھتے کہ وہ بول دیں گے اور وہ ہو جائے گا اور وہ نہیں ہوتا اسی لیے عمران خان صاحب نے اپنی بوٹس خود برن کی ہیں ان کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے وہ جا کے دوست ممالک میں کیا کہتے رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں یہ خبریں ہیں یہ آہستہ آہستہ آپ کو بھی پتا چل جائیں گی اور ہمیں تو پتا ہے ہی اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے جہاں سے پتا ہے وہ میں آپ کو بہت گارنٹی سے کہہ رہی ہوں پچھلے ہفتے میں نے عمران خان صاحب کو کہتے سنا تھا ایک تقریب میں کہ وہ پوچھ رہتے ہیں بھائی بتاؤ مجھے میں نے کونسی ریڈ لائن کروس کی ہے تو ان کو لگتا ہے انہوں نے کوئی ریڈ لائن کروس نہیں کیے اور محمل پھر وہی بات کہ جتنی شدت کے ساتھ لوگ نکلے ہیں جلسوں میں میرے لیے یہ ماننا بڑا مشکل ہے میں نے بھی دوہزار دو سے لے کر آج تک کئی الیکشن کور کی تقریبا جتنے پاکستان میں الیکشن ہمیں کور کی چاہے وہ قومی سطح کیوں صوبائی سطح کیوں لوکل سطح کیوں ساری کور کی مجھے ان الیکشنز میں نہیں لگتا کہ اتنی عوامی قوت اور اتنی تیاری کے ساتھ اگر جماعتیں اتریں تو پھر یہ آسان ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی تو گڑباڑ ہو سکتی ہے کوئی بڑی گڑباڑ ہو یہ ممکن نہیں نظر آتا ہے مجھے اچھا دیکھئے مسعود اس سوال سے پہلے یہ فواد چودری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کچھ دیر پہلے تو انہوں نے اس کے اندر کہا ہے کہ نون لیگ کے ممبران صوبائی اسیمبلی کے مزید اسطیفے چند گھنٹوں میں انشاءاللہ یہ انہوں نے ایک آنانسمنٹ بھی کیا میں نے کہا میں بتاتی چلوں تو اگر تو یہ ہو جاتے ہیں کوئی اسطیفے اس طرح سے تو پھر تو نمبرز کی گیم جائے وہ مزید چینج ہو جاتی ہے پھر تو نون لیگ کو مزید سیٹس درکار ہو گیا جہاں تک آپ نے بات کی کہ اگر لوگ اس طرح کے دیکھیں بائی الیکشنز کے اندر ووٹر ٹرن آؤٹ یوزیلی جنرین الیکشنز سے کم رہتا ہے لیکن اس طرح تھوڑی سی ڈیفرنٹ سیچویشن ہے کیونکہ ایک تو بیس ہلکی ہیں ان کے اکٹھے اس طرح سے بائی الیکشنز پنجاب کے اندر ہوئے ہیں پھر یہ پنجاب کی ایک تخت پنجاب کی لڑائی ہے چیف منسٹر کی ہے یہ لڑائی اور پھر کیمپین کے ایک تاب لیول دیکھیں کہ ارنان خان اور مریم خود جلسوں پہ جلسے ہر روز جلسے ہر جوزو جلسے ہوئے ہیں اب آپ نے کہا کہ اگر تو دیکھیں اگر تو بہت ووٹر ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوا اس طریقے سے آپ ایک حد تک ہی کوئی چیز اگر جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ابھی تک تو خیر میں اس طریقے سے تو دیکھنے کو نہیں ہوئے لیکن ہم نے دیکھا دوزار اٹھارہ میں کہ آٹی ایس کس طریقے سے بیٹھ گیا اس کے باوجود نون لیگ نے کافی منجاب کے اندر سیٹے جیتی تھی وہ حکومت بعد میں کیسے بنی بی ٹی آئے کی آزاد امید واجزتہ میں نے کہا کہ جو دس ہیں وہ تو وہ ہی ہیں جو اس طرح نون کی ٹکٹ پر کر رہے ہیں پچھنا آزاد تھے ہاں وہ جہاز اڑے پھر اس کے بعد کس طریقے سے کون سی پارٹیز کو ملا دیا گیا کیا ہوا تو وہ والی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اگر واقعی عوام کا اتنا زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ آسان ہوگا کوئی اس طریقے سے بلیٹنٹ ریگنگ کرنے کا کیونکہ وہ چیز سامنے to آ ہی جائے گی 2018 کی باتیں بھی سامنے تو آگئی وہ لوگ جو ساڑے تین سال پہلے تک یہ باتیں نہیں مانتے تھے بلکہ اچلی اپریل تک یہ باتیں نہیں مانتے تھے نہ کھل کر اس پہ بات کرتے تھے کہ 2018 کے الیکشنز میں کیا ہوا 2018 کے ساڑے تین سال کے بعد آج وہ مانتے ہیں آج وہ اڈمٹ کرتے ہیں اس وقت کیا ہوا اس وقت کس طریقے سے کیا نیرٹیو بنایا گیا چلیں اچھی بات ہے دی رہا ہے دروستہ ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ دیکھئے آپ اگر ابھی بھی یا تو یہ بات کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد عوام کے اوپر ہی ان کو بھروسہ ہے اور ان کو کسی کی یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل نیوٹرل لے لگے وہ کبھی کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہے کبھی وہ بیسکلی اپری مدد کے لیے بھی بلاتے ہیں پھر انہوں نے اس سیاسی ایک میدان کو انہوں نے حق اور باطل کی جنگ بنا دیا ہے آپ دیکھئے ک اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بڑے یہ بڑے خطرناک سا بیانیاں بھی ہوتا ہے مسعود کیونکہ یہ دیکھئے حق اور باطل کی جنگ نہیں ہو رہی اس وقت یہ ایک سیاست خطرناک تو میرے اور آپ کے لیے ہوگا عمران خان صاحب کے تو حق میں ہے نا نہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی پی ٹی آئے کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بلکل حق کے ساتھ نہیں ہے اور وہ نیکی اور بدی کا کوئی مسئل ہے اس طرح کی اس طرح کا نیرٹیو نہیں بنانا چاہیے اس طرح کی چیزیں سلوگنز وغیرہ نہیں استعمال کرنے چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ ادم برداشت آلریڈی بہت زیادہ ہے اور پولیٹیکل پولرائزیشن کتنی زیادہ اور ہم نے دوزار اٹھارہ کی الیکشن میں بھی دیکھا کہ مذہب کے استعمال جب مذہب کارٹ کیا گیا ایس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں یہ میرے خیال میں کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن ہوتا ہے یہ ہماری سیاست کا حصہ ہے جس طرح سنہ آپ دیکھیں کہ ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے خلاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد مرکزی کابینہ کی ایک کمیٹی بن گئی اب وہ یہ جائزہ لے رہی ہے کہ آرٹیکل چھے لگنا چاہیے عمران خان پر آریف الوی پر صدر املکت اور فواد چودری پر اور قاس دیکھ رہے ہیں عوام دیکھ رہے ہیں کی آرٹیکل چھے کئی بچوں کا کیل ہے کوئی معمولی بات ہے تو اس کا فائدہ ہوگا عمران خان کو نقصان ہوگا آرٹیکل چھے کا فائدہ اور نقصان تو تب ہوگا جب آرٹیکل چھے لگے گا اور آرٹیکل چھے لگے گا ان کو جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف لگانا چاہتے ہیں باتیں کر لینے اور پٹیشن دائر کر دینے اور ایک درخواست دے دینے اور باتیں کر لینے اور ایک قرارداد جمع کرا دینے سے آرٹیکل چھے نہیں لگتا جی ایک پورا ٹرائل ہوا مشرف صاحب کا وہ آج تک لہور ہائی کورٹ نے اس کو ڈسمس کر دیا کہ یہ سپیشل کورٹ کا فیصلہ غلط ہے وقار سید صاحب مرہوم ان کا فیصلہ ابھی تک ہے آج تک گوشت نے سنونا ہی نہیں ہوئی تو آپ یہ سرچتے ہیں کہ اس کوئل کو ہے یہ جو وفاقی قابلہ ہے اس کی میں سنجید کی نظر نہیں آرہی کہ شیری رحمان صاحبہ کی سربراہی میں میں آپ کو یہی جی میں یہی بتا رہی ہوں کہ دیکھئے مسعود اگر تو مجھے دشمن کے گھر میں رہ کے دشمن پر وار کرنا ہے تو پھر تو میں یہ نہیں جانتی کہ میرا دشمن کون ہے اور آپ یہ بتا دیئے کہ دشمن کے گھر میں دشمن کو وار کیا جا سکتا دشمن کے گھر میں تو وہی چھپ کر وار کرتا ہے جو اصل میں دشمن سے لڑنا نہیں چاہتا تو یہ پاکستانی سیاست کا علمیہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دشمن وہی ہیں جن سے وہ دوستی چاہتے ہیں اس ملک میں جن سے دوستی ہے دشمن ہی اصل میں انہی کے ساتھ ہے مریم صاحبہ نے اپنے کریئر کو لانچ کیا ہے وہ اسوے اپنے کرش کر رہی ہیں و اس کو بارے مجھول کچھ نہیں چاہتا ہے و اس کو بارے مریم نواز chose to fix اس کا جانتے اس کا ہے اور ان کرسی لائے مدن مجھول پر وارoothی انہی Rapid gebruکس مچ ہے عمران خان صاحب تھن نجھے کہیں پارلمین کے ساتھ اکتا ہے اور رہا بھین بھی بہتا ہے بращ جلسے کی بلک کا انہی بھینے وال کا موان بے پر وارے کا بھیiggling تو آپ کٹے کیوں کے ساتھ بیا ہے اور ابھی وہ سپیس بھی ہوشت کر رہے ہیں بکہ ظاہر ہے ایونیو نہیں رہا نا کوئی بولنے کے لیے اور ان کو بولنے کا تو بہت شاک ہے اور ان کے اپنی آواز بھی بہت پسند ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو بولیں گے تو آپ ان کو جلسے میں بولنے دیجئے لیں ملک کا علمیہ یہ ہے کہ جمہوریت کے یا آئین کی اگر کسی نے پاسداری کرنی ہو یا اس کو پامالی سے بچانا ہو یا اس کے واقعی اس کے ساتھ کوئی وفاداری ہو تو یہ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ کبھی نہ ہو نہ عمران خان صاحب کریں نہ نواز شریف صاحب کریں مسئلہ صرف یہ ہے کہ everybody gets maneuvered in پاکستانی politics everybody is maneuverable because everybody has skeletons in their closet اور ایک طاقتور حلقہ ایک طاقتور ادارہ آج تک اپنی اجارہ داری قائم ہوئے ہوئے ہیں 75-30 ملک ہو گئے ہیں ایک سینچلی بھی مکمل ہو جائے گی تو مجھے تو اب کوئی فیعت نہیں ہے کہ کوئی چیز بدلے گی because انقلاب لانے کے لیے آپ کو چیزیں loose کرنی پڑتی ہیں شیخ رشید صاحب آپ کو لگتا ہے کبھی فوج کے خلاف جائیں گے کہ وہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ وہ بھی اسی دشمن کے نامے تو کھڑے ہیں میں کہتا ہوں کہ کیوں نہ مان لیا جائے نہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہیں پھر آپ گن ان پر پوائنٹ کر کے کیوں کہیں پھر آپ کہیں کہ میں تمہیں ماننے والا ہوں پھر کہیں نہیں نہیں میں تو آپ کو نہیں ماروں گا میں تو صرف گن نکالی تھی آپ کے خلاف لیکن میں ماروں گا تھوڑی مطلب آپ کیوں پوائنٹ کر رہے ہیں fingers at someone when you're not going to shoot مان کیوں نہیں لیتے ہیں اور آپ کو جبوریت نہیں بچانی نا اسٹیبلشمنٹ کا وہ سیاست میں ہے اور جو حالات ہیں وہ رہے گا سیاستدانوں کو اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہیے کبھی انقلابی اور کبھی دوسری شکل اختیار انہیں نہیں کرنی چاہیے تو اس کی ذمہ داری تو خود ان سیاستدانوں پر سیاستی جماعتوں پر آئید ہوتی ہے بارہل ایک بریک لینا ہے مجھے اور بریک کے بعد آ کر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ویلکم بیک کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کی اثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں تو امتیاز گل صاحب خدشات اپنی جگہ موجود ہیں ریکارڈ بھی کچھ ہمارا الیکشنز کا اچھا نہیں ہے لیکن یہ ڈسکا جو ہوا تھا ڈسکا کے دھن میں کچھ چھپا تو نہیں سب کچھ سامنے آئیا تھا وہ ایکشن جو تھا ڈسکا والا کامیاب تو نہیں ہو سکا تھا میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ بھی اگر کوئی ڈسکا والی کوشش کرنے کی کوشش کی کسی نے بھی تو شاید کامیاب نہ ہو سکے اور جہاں اگر پولنگ ایجنٹ آپ کا مضبوط ہے تو وہ جیسے ہی بیلٹ باکس کھلتے ہیں وہیں پر گنتی ہو جاتی ہے وہیں پر تصویر کھٹ جاتی ہے وہیں پر واتس اپ ہو جاتی ہیں اور پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ نتائج کو تبدیل کیا جائے کیا میں یہاں پہ درست نہیں ہوں بلکل دیکھیں ہونا تو ایسی چاہیے کہ جہاں بھی گڑھ بڑھ ہوتی ہے اس پہ فوراں ایکشن لینا چاہیے ہم سب کو اس کی اسی طرح مضمت کرنی چاہیے اس کے لیے یہ اگر مگر ہمیں بلکل نہیں کرنی چاہیے اگر آٹی ایس مثال کے طورے 2018 میں فیل ہوا تو ہمیں اس بات پہ قائم رہنا چاہیے تھا اور جنہوں نے فیل کیا تھا ایک بار پھر انہی لوگوں کے اختیار میں ہے پورا انتخابی نظام اور اب ہم اگر 2013 اکثریت مل گئی تھی تو پھر ہم یہ کیوں کرے بار کرنے کہ یہ 2022 کا زمنی الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف ہوگا اس ملک میں ایک ہسٹری ہے اس موجودہ انتخاب کا بھی ایک مکمل کانٹیکسٹ ہے اس کانٹیکسٹ کا مظاہرہ آپ نے آج سڑکوں پہ دیکھ لیا کس طرح لوگوں کو جو خاص طور پی ٹی آئی کے تھے ان کو مارا پیٹا گیا گرفتار کیا گیا ان کو پنجاب آنے سے رکھا گیا اور یہ اس کو کیا کہیں گے آپ یہ فاروق حبیب صاحب کو یہ جو واتس اپ میسیجز پکڑے گئے نواز آوان صاحب جو امیدوار ہیں پی پی ون سکسٹی ایٹ کے وہ ووٹ خریدنے اور بیشنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں انتظامیہ نے ایک بندے کو پکڑ دیا خالی صندوق کو میں پلیز بھی اگر میں یہ اپنی بات پوری کر لوں یہ جو ووٹ خریدنے جو انہوں نے یہ چھاپے مار رہے ہیں ہماری پولیس آپ کو پتہ ہے آپ تو سڑکوں پہ بھی جا کے روڈ شو بھی کرتے رہے ہیں یہ قابل اعتبار پولیس ہے ہماری ہمارے یہ سیاسی رہنما قابل اعتبار ہیں ہماری ایف آئی اے کیا قابل اعتبار ہے اتنی کرڈبل ہے کہ این الیکشن سے ایک دن پہلے دو دن پہلے اتنے بے وکوف لوگ ہیں جنہوں نے خود کو پکڑوا بھی لیا کس دور میں ہم رہ رہے ہیں کیا یہ سینکڑوں شناختی کارٹ جا کے جالی ووٹ وہ بھی مسلم لیگ نون کے علاقے میں گھر میں اس قسم کا کام ہو پائے گا اگر کراچی کی بات ہو رہی ہوتی جب ایمکی ایم کا راج تھا وہاں پہ وہ ہم مان سکتے تھے اگر آپ وزیرستان کی بات کر رہے ہوتے تو میں مان سکتا تھا کیونکہ وہاں تو امیدوار اپنے جو پولنگ سٹیشن ہیں وہ آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے یہی کام ایمکی ایم والے کرتے تھے زبردستی شناختی کارٹ لے کے جا کے ان کی ووٹ ڈال لیا کرتے تھے کیا اس قسم کا کام دو ہزار بائیس میں کوئی کرے گا انتہائی بے وکوف ہوگا وہ لوگ جو وہ پارٹی جو کہ کہہ رہی ہے کہ اس نظام کو بدلیں تو ساری اگر کوئی اس کرپٹ پولیس کے ان دعویوں پہ اعتبار کرتا ہے اور ان کو پھر عطا تارڑ اور مریم اور زیب جیسے لوگ اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں تو میں ان لوگوں کی پھر ذہنی پستی پہ اور ان کا جو انٹیلیکچنل لیول ہے اس پہ صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں محمد آپ ویسے تو یہ سوال عام طور پر نہیں بنتا لیکن ہم جس ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں کر لینا چاہیے یہ سوال آپ سے کیا دیکھ رہی ہیں یہ کل رات میں ریزلٹ ایناؤنس ہو جائے گا پرسوں عمران خان صاحب سڑکوں پہ نکلنے کی بات کر رہے ہوں گے یا معاملات پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک ہوں گے لیکن مصور جیسے میں نے کہا کہ پیڈک کرنا اس وقت ایکچلی بہت مشکل ہے کیونکہ ہم آن دی گراؤنڈ ریپورٹر سے ہر ایک سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں ان کی جو ریپورٹس ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ نول لیکی ابھی تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نکال لیں گی سیٹ جو ان کے ریکوائیڈ نمبرز ہیں لیکن میں یوں پوچھتا ہوں کہ فرس کریں اگر اگر عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق نمبر نہیں آئے تو پھر ہم ایک بڑا احتجاج دوبارہ لانچ ہوتے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں رگنگ کی الگیشنز تو ہوں گی احتجاج کس طرح کا ہوگا کیا لانگ مارچ کی صورت میں ہوگا یا ویسے جس طرح وہ جلسے کرتے رہے ہیں انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جس طرح کے احتجاج کی ہیں اگر وہ کر رہے ہیں اگر تو وہ ریزالٹ وہ نہ آئے یعنی کہ پی ٹی آئی کو سیٹس نہ ملی جو ریکوائیڈ نمبرز ہیں تو پھر تو رگنگ الگیشنز تو پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں تو وہ اس وقت تو ہوں گی ہی لیکن یہ ہے کہ بلکل فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے میں یہ کہوں گی کہ ایکچلی ساری سیاسی جماعتوں کیونکہ دیکھیں بار بار نیوٹرلز کا ذکر ہم کرتے ہیں کبھی آر ٹی ایس کی بات کرتے ہیں پچھلے الیکشنز کے ذکر کرتے ہیں تو کیوں نہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں اور اس کے اوپر ایک کوڈ آف کنڈا خود بھی تیہ کر لیں اور کہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی بھی سیاسی مداخلت ہو کتنی سیادہ سی بات کریں ساری سیاسی جماعتیں کٹھے بیٹھنا پڑے گا اگر وہ کٹھے نہیں بیٹھے گی ایک بچاری طریقہ انصافی تو آلہیتا ہے اس وقت ایک جماعت تو بڑی نہیں دیکھیں کاف لیگ بھی اس وقت نہیں ہے پی ٹی آئی بھی نہیں ہے آپ دیکھیں یہ بڑی جماعتیں پی ٹی آئی بہت بڑی جماعتیں ابھی ساڑھے تین سال حکومت بھی کر کے گئے ہیں ان کے بغیر کس طریقے سے میں کہہ سکتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں کٹھی بیٹھیں وہ کٹھی بیٹھیں اس چیز کے پر تیہ کریں جس طرح ایک چارٹر آف ڈیموکرسی شہید مہتمہ بنظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف نے اس وقت سائند کیا تھا اس طرح کی چیز کرنی چاہیے اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ آواز ہے مسود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں میرے خیال میں عمران خان صاحب کی ہوتے میں تو بڑا مشکل ہے اگر خیرہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مدد کے لیے اگر وہ اپنی مدد کے لیے چاہتے ہیں سنہ آخر میں کوئی کلی کہ کیا آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر مطمئن نہیں ہوتے کل کے نتائج پر تو کوئی وہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں وہ کوئی دھردنا دے سکتے ہیں رانہ سنہ اللہ کی موجودگی میں دیکھیں کرنے کو تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر میں صرف یہ دعا گو ہوں کیونکہ کل آپ دھاندی کی بات کر رہے ہیں میں صرف یہ چاہتے ہوں کہ کل کوئی خون نہ بہے کل کوئی سی کی جان نہ جائے کل کسی کے ساتھ کسی کا نقصان نہ ہو کوئی جانی نقصان نہ ہو کیونکہ یہ معاملات وہاں تک آ گئے ہیں جہاں وائلنس پرٹک کی جا سکتے ہیں اور لاس میں صرف اتنی بات کہوں گی کہ یہ جو سائلنٹ اپروول دے دیا ہے انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز بھی دھاندی زیادہ تھے اور یہ سیلیکٹڈ تھے یہ بات تو آپ خود مان رہے ہیں یہ سیلف ایڈمیٹنس ہے اور ایڈمیٹنس آف دیفیٹ ہے اس لئے پلیز آئندہ کچھ نہیں تبدیل ہونے والا کل کچھ نہیں ہوگا I hope sense will prevail Thank you بہت شکریہ آپ کا سنہ بچہ صاحبہ محمد سرفراز صاحبہ ابتیاز گل صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اور جس نہج پر معاملات ہیں خواہش یہی کی جا سکتی ہے میں نے تینوں پارٹسپنٹ سے جو بات کی تینوں اپنے مہمانوں سے بات کی مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ خدشات موجود ہیں میرے پر خدشات موجود ہیں پوری قوم کے خدشات موجود ہیں خدا کرے کہ کل جب الیکشن ہو اور جو نتائج سامنے آئیں اور جس طرح سے الیکشن کنڈکٹ کیا جائے جو اس میں انتظامیاں اور پنجاب حکومت کا عمل دخل ہو جس طرح سے الیکشن کمیشن اپنا کام کریں جس طرح سے تمام قوتیں اپنا کام کریں ایک بار قوم کو یہ اعتماد ہو کہ نہیں ہمارے ہاں الیکشن ہو سکتے ہیں شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں اور اس سیاسی نظام پر عوام کا اعتماد بحال ہو جائے ملک کے جو گھنبین مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ پولٹیکل سسٹم پر ہماری عوام کا اعتماد بحال ہو جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ